السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے پیارے دوستو اللہ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب اللہ کی نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر تشریف لاتے تو گھر کے کاموں میں بھی حصہ بٹاتے تو میں نے سوچا کہ آج ہم بھی گھر کے کاموں میں حصہ بٹائیں تو آج میں نے سوچا کہ سبجی بنائی جائے تو اس کے لئے یہ سبجی ہے یہ آدھا کلو تو رہی اور یہ موم کی دال آپ نے تو رہی تو بہت کھائی ہوں گی لیکن موم کی دال کے ساتھ دیکھئے کیسے بنتی ہے اور یہ ایک پیاج لیا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں مرچی ہے دو چار اور یہ ادرک اور لحسن کو ہم نے خلند میں کوٹ ریا ہے اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ مرچی ہے ایک چمچ اور ایک چمچ سے زائد دھنیا ہے اور جیرا ہے اور تھوڑی سی حلدی لی ہے اور ایک چمچ سے زائد یہاں پہ نوک لیا ہے اور یہ دو ٹاماتروں کو کاٹ لیا ہے اور جب یہ سبجی بن جائے گی اس کے بعد یہ ہرادنیا ہے اور ہم نے یہ یہاں پہ کڑھائی میں تیل لیا ہے جو گرم ہو رہا ہے اب اس میں ہم سب سے پہلے جیرا ڈالیں گے تو اس میں اب جیرا ڈال دیا گیا ہے اب اس کے بعد ہم اس میں جو پیاج ہے اس کو ڈالیں گے اس نے اب پیاج کو ڈال دیا ہے اس پیاج کو ڈالیں گے جب تک کہ یہ براؤن نہیں ہو جاتا اب اس میں ہماری مرسی ڈال رہی ہے تھوڑا اس کو بھی چلائیں گے اس کے بعد یہ مسالے ڈال دیا گئے ہیں اب ان کو بھی ہم تھوڑا چلائیں گے جس سے یہ مرچیوں کی بھو ہے وہ جائل ہو جائے اور ساتھ میں ہی ہم جو تو دو ٹاماتر تھے وہ بھی اس میں ڈال دیں گے اور ان کو جب تک ٹاماتر کر رہے ہیں ان کو گلے دیں گے اچھی طریقے سے تیل میں اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹاماتر ہمارے گل چکے ہیں تو اب اس میں جو تو رہی ہیں وہ بھی ہم ڈال دیں گے اور ان کا تھوڑا ہم چلائیں گے جس سے کہ یہ مسالے ہوتی طرح اب تو رہی کو ہم نے مسالے میں تھوڑا تل لیا ہے بھول لیا ہے اس کے بعد جو ڈال ہے مون کی وہ اس میں ہم ڈال دیں گے اس کو بھی ہم تھوڑا اسی مسالے میں بھول لیں گے اور اس کو ایسے چلائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے دونوں کو اچھی طرح سے بھول لیا ہے اب اس میں ایک کٹوری مانی کی ڈال دیں گے پانی تھوڑا کم ہی رکھیں گے کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ یہ تو رہی بھی پانی چھوڑے گی دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی سے کیسا سرک رنگ آ گیا ہے ہم اس گیس کو تھوڑا میڈیم کر دیں گے بلکل اور اس کو کسی برطن سے صحیح طریقے سے ڈھاک دیں گے جس سے کہ اس بھاپ نہ مکلے اور دس پندہ منٹ تک اس کو ایسی رکھیں گے اب اس کو ہم اٹھائیں گے دیکھیں گے کیسے ماشاءاللہ یہ آپ دیکھئے کتنی بہترین بنی ہے آپ الگ سے دیکھ رہے ہیں اور یہ دال بھی ہو گئی ہے اور یہ اب ہم اس گیس کو بند کر دیں گے اور اس کے اوپر سے اب ہم دھنیا ڈال دیں گے اب آپ دیکھ سکتے ہیں کتنی بہترین امدہ لگ رہی ہے تو میری آپ سے بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اس ریسیفی کو گھر پہ جرور ٹرائے کیجئے اور السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ